بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین سیدنا شرف الحق والدین احمد یحیم و نیری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کے سلسلے میں سولوا مکتوب ہے آج یہ مکتوب ہے سالک اور مجذوب کے بیان میں آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکتوب بھی آپ نے سیدنا شمس الدین علیہ الرحمت کے نام لکھا ہے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو سالکوں کی بزرگی عطا فرمائے تمہیں معلوم ہو کہ اس راہ طریقت میں چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک سالک دوسرا مجذوب آپ کہتے ہیں کہ مجذوب وہ لوگ ہیں کہ کمند جذبہ نے انہیں مرتبہ ولایت تک پہنچا دیا ہے مگر غلبہ شوق میں وہ اس طرح مہو ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ہر مقام سے گزر چکے ہیں ان کو اس کی خبر نہیں کہ راہ کا کیا حال ہے مقام کی کیفیت کیسی ہے خیر کس شے کا نام ہے شر کس بلا کو کہتے ہیں نفع کی صورت کیا ہے اور ضرر کس بات میں ہے ان کو یہ اس کا بالکل اندازہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ اسی لیے مجذوبان جو ہیں وہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں شیخی کے لائق وہ ہستی ہوتی ہے کہ اگر جذبہ شوق کے ساتھ راہ تیہ کرتی ہے تو نہایت سکون اور آہستگی کے ساتھ تیہ کرتی ہے یعنی ہر ہر مقام پر دادو انصاف دیتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں احوال خیر و شر اور صلاح و فساد ان پر کھول دیے جاتے ہیں کبھی کبھی راہ پر چلتے چلتے وہ بے راہ بھی ہو جاتے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ وہ بے راہ ہو جاتے ہیں پہلے مجھے یاد پڑتا ہے ایک مکتوب میں ہم نے یہ بات کی ہے غالباً پچھلے ہی میں شاید بات ہوئی تھی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہمارا ایمان ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں جو چیزیں ہمیں بظاہر ان کی حیات ظاہری میں غلطی نظر آتی ہے وہ اصل میں غلطی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کوئی اللہ کی مسلحت ہوتی ہے کوئی تربیت کا نکتہ نظر ہوتا ہے کوئی سبق ہوتا ہے وہ غلطی نہیں ہوتی تو ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے جو علوم ہیں خاص طور پر علوم باطنی جو ہیں ان کے جو وارث ہیں ان سے بھی غلطیں نہیں ہوتی یہ ہمارا ایمان جو تھوڑا بہت کبھی آپ کو کچھ نظر آئے گا تو اس کے پیچھے بھی یہی نکتہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تربیتی پہلو ہے بیچ میں آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی راہ پر چلتے چلتے وہ بے راہ ہو جاتے ہیں اور وہ کیوں بے راہ ہو جاتے ہیں تاکہ راہ اور بے راہی سے پوری واقفیت انہیں حاصل ہو جائے کیونکہ کل ان کو دوسرے لوگوں کی تربیت کرنی ہے تو کہیں کہیں ہلکا بھلکا اگر بے راہ ہوئے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اگر کچھ غلط ہو جائے تو کہاں تک اس کے نقصانات ہیں اور اگر بالکل صحیح چلتا رہے تو کیا کیا فوائد ہیں ان سب چیزوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ لوگ تھوڑے سے بے راہ بھی ہو جاتے ہیں وہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک شیر میں نے کسی درس میں پڑا تھا کہ میرے نقادوں سے کہہ دو کہ میرا پھٹکنا کھیل نہیں ادھر ادھر گھوم آتا ہوں سمت کو سیدھا رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی رخ بالکل ٹھیک رہتا ہے تو ہلکا فلکا دائیں بائیں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی جو اصل مقصد وہ کیا ہے کہ کل کو جب وہ تربیت کریں گے اپنے مریدوں کی اپنے عقیدت پندوں کی تو اگر وہ کبھی راہ سے تھوڑا بہت بے راہ ہونے لگیں گے ان کو اس کا پہلے سے اندازہ ہو سکے گا اور وہ اس کے مطابق پھر وہ ان کی تربیت میں جو بھی قدم اٹھانا وہ قدم اٹھا سکیں گے اس لئے بے راہ ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں پھر اس کے علاوہ ہم شروع میں یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اکرام جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اس پر میں بڑی تفصیلی دو تین مکتوبات میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے تو ان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اس غلطی پہ اسرار نہیں کرتے ہیں اس غلطی پہ نادم ہوتے ہیں اس غلطی سے سیکھتے ہیں تاکہ آئندہ ان سے بھی غلطی نہ ہو اور ان کے عقیدت مند بھی کبھی غلطی کرنے لگیں تو ان کو وہ وہاں پہ ان کا ہاتھ تھام سکیں اس لئے وہ محفوظ ہوتے ہیں تاہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی راہ پر چلتے چلتے بے راہ بھی ہو جاتے ہیں تاکہ راہ اور بے راہی سے پوری واقفیت انہیں حاصل ہو جائے اتنے مرحلوں کے بعد ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کی رہبری جو ہے وہ کر سکیں اچھا اب نکتہ یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالک کو پتہ کیسے چلے وہ کیسے یہ سمجھے کہ ہم راستے پہ چل رہے ہیں اور منزل تیہ ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے اس کی نشانیاں بتائیں ہیں عالم ہزاروں ہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کسی نے کہا اٹھارہ ہزار عالم ہیں کسی نے کہا اسی ہزار عالم ہیں اور ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ تمام عالم چاہے اٹھارہ ہزار ہیں چاہے اسی ہزار ہیں یہ اس سے زیادہ بھی اگر ہیں تو یہ اصل میں دو عالموں ہی میں ہیں تو جناب آپ کہتے ہیں کہ عالم جو ہیں وہ ہزاروں ہیں اور ہر عالم سے سالک کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کی سیر کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہم نے لفظ سیر کا استعمال کیا ہے جب ہم کہہ رہے تھے سیر یہ جب ہم نے چار اقسام کی بات کی تھی تو سیر کرنی پڑتی ہے ان تمام عالموں کی تو یہ جتنے بھی عالم ہیں ان میں سے جو ایک عالم ہے وہ عالم خاک ہے جب مختلف سلاسل میں اور مختلف بزرگوں نے اس بحث کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں ہم نے جو ہمارا جو میگزین ہے ریاب کے نام سے اس کے اندر روحانی سفر کے نام سے ایک چھوٹا سا مضمون چھپا تھا سلسلہ نقشبند کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے وہ مضمون لکھا ہے اب اس کے اندر سفر ذرا اور انداز میں اس میں بحث کی ہے آپ نے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سلسلہ نقشبند کے حوالے سے نقشبندیا مجددیا کے حوالے سے لطائف پر کچھ ای میلز گروپ پہ جو ہے وہ میں کرتا رہا ہوں اس میں ذرا کسی اور انداز سے بات ہوئی ہے اسی طرح سلسلہ چشتیا سابریہ اور سلسلہ شازلیہ کے حوالے سے ایک مضمون میں نے لکھا تھا مقامات روح کے حوالے سے لکھا تو نہیں تعلیف کہیں مولف تعلیف کیا تھا میں نے مضمون وہ بھی ای میلز پہ آتا رہا ہے اب تو خیر پی ڈی ایف میں بقیدہ پورا وہ مضمون موجود ہے اس میں ذرا کسی اور انداز میں روحانی سفر کی بات ہوئی تھی تو مختلف مشایخ مختلف انداز میں کام کرتے ہیں اور کئی بار ایک ہی قسم کے عالم ہوتے ہیں صرف مختلف مشایخ یا مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ عالم خاک ہے اس مقام کی سہر میں کیا واقعہ پیش آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بستیوں سے کوچوں سے جا بجا تاریک تاریک گوشوں سے نکل رہے ہیں اور ویرانوں کھندروں پانی کے جلتل سے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں نتیجہ اس سہر سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ سرگرانی اور تیرگی سرگرانی میں افسردگی آتی ہے برہمی آتی ہے تیرگی میں سیاہی آتی ہے تاریکی آتی ہے رنجش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سہر سے نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سرگرانی اور تیرگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور سب کی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے اچھا دوسرا عالم آپ کہتے ہیں کہ عالم آب ہے پہلا جو تھا وہ آپ کا عالم خاک تھا دوسرا عالم آپ کہتے ہیں عالم آب ہے اس مقام کی سیر میں آپ کہتے ہیں کہ سبززار درخت بہتہ پانی چشمے دریا وغیر نظر آتے ہیں تیسرا عالم بعد ہے عالم بعد اس مقام کی سیر میں ہوا پر چلنا ہوا میں اڑنا بلندیوں پر جانا وادیوں میں پرواز کرنا نظر آتا ہے چوتھا جو ہے وہ عالم آتش ہے اس مقام کی سیر میں چراغ شولے اور آتش قد نظر آتے ہیں پانچوں عالم افلاک ہے اس مقام کی سیر میں سالک دیکھتا ہے کہ ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ آسمان کس طرح چکر کھا رہا ہے اور فرشتے بھی کبھی کبھی نظر آتے ہیں چھٹا عالم جو ہے عالم ملکوت کواقب کہلاتا ہے اس مقام کی سیر میں ستارے چاند سورج انوار اور ان کے مشابہ چیزیں نظر آتی ہیں ساتھوہ عالم حیوان ہے اس مقام کی سیر میں سالک جو ہے ان مختلف حیوانات کی شکل کو دیکھتا ہے جن جن چار پائے اور درندوں کی صفتوں کو سالک نے دور کیا ہے یہ ذرا سمجھنے والا نقطہ ہے باقی تو ذرا سیدھی سادھی سی باتیں تھی یہ بات تھوڑی مشکل ہے سمجھنے والی اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں گدھ نظر آ رہے ہیں اب گدھ جو ہے مردار کھاتا ہے اور بھی بے تہاشہ اس میں منفی خصوصیات ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خواب میں یا مشاہدے میں میں مشاہدہ کہوں گا خواب نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاہدہ خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ جاگتے میں غنودگی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور مشاہدہ بالکل جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں خواب نہیں کہوں گا خواب تو ایک امکان ہے مشاہدے کا تو مشاہدے کے اندر فرض کریں کہ ہم میں نظر آتا ہے کہ ہم گدھوں کو دیکھ رہے ہیں اور گدھوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے اب دو امکانات ہیں یا تو گدھوں کے ساتھ لڑائی میں ہم جیت رہے ہیں یا گدھوں کے ساتھ لڑائی میں گد جیت رہے ہیں اگر تو گدھوں کے ساتھ لڑائی میں ہم جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھوں کی جو منفی خصوصیات انسانوں کے اندر ہوتی ہیں ہم ان کو مارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو گدھ ہیں ان سے لڑائی میں گدھ جیت رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو منفی خصوصیات انسانوں میں ہوتی ہیں وہ ہم ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے بلکہ وہ الٹا ہم پہ حاوی ہوتی چلی جا رہے ہیں اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ فکرہ دوبارہ پڑھتا ہوں اب غور کریں فکرہ کیا ہے کہ اس مقام کی سیر میں سالک ان مختلف حیوانات کی شکل کو دیکھتا ہے جن جن چار پائے اور درندے کی صفتوں کو سالک نے دور کیا ہے اب امید آباد سمجھ آگئی ہوگی کہ کیا ہے بلکہ یہ آگے کہتے ہیں کہ اس مقام میں قابل خیال یہ بات ہے کہ اگر سالک ان سبعو بہام سبع درندے بہام چوپائے تو ان درندوں اور ان چوپائوں پر اپنے آپ کو غالب دیکھیں تو یہ سمجھے کہ واقعی خدا تعالیٰ نے ہمیں ان صفات سے نجات دے دی ہے یہی بات جو بھی میں نے آپ سے عرص کی اور اگر اپنے کو ان کا مغلوب دیکھے تو یہ سمجھے کہ ابھی وہ صفات زمیمہ جو منفی اور بری صفات ہیں وہ ہم میں باقی ہیں اس طرح جتنے بھی عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے ان سے گزرتا ہے ہر ہر عالم کی عالم کی مناسبت سے اس کو مشاہدات ہوتے ہیں اور اس کے اثرار جو ہیں وہ سالک پر کھلتے جلے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں ارز کر دوں فرض کریں کہ مشاہدات خواب کی صورت میں ہیں اب ہمارے یہاں جس طرح ہر آدمی ماشاءاللہ عالم ہے ہر دوسرا آدمی عالم ہے اور اسی طرح ہر دوسرا آدمی تعبیر بھی بیان کرتا ہے آپ کسی سے بیان کر دیں کہیں ایسی دو بندے بیٹھے ہو کر رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں ضرور لکمہ دے گا بس یہ ہونے لائے یہ بڑی خطرناک بات ہے علم تصوف میں آداب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ اپنے کسی مشاہدے کو کسی کے ساتھ کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے سوائے اپنے مرشد کے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی خواب کی تعبیر اس وقت تک سچ نہیں ہوتی جب تک اس کو بیان نہ کر دیا جائے بلکہ جو الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے کسی معلق پرندے کی طرح رہ جاتی ہے جب تک کہ اسے بیان نہ کر دیا جائے اب فرض کریں کہ خواب ہے جس کی تعبیر بہت اچھی ہے آپ نے کسی سے بیان کر دی اس نے فوراں اس کی بری تعبیر نکال دی تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کی بری تعبیر پورے ہونے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس لئے یہ خواب یہ مشاہدات یہ امانت ہے ایک طرح کی نہ تو خود اس کا کوئی مطلب نکالنا چاہیے جیسے میں ایک عرض کروں جیسے یہ بھی ہم نے درندوں کی بات کی ہے پچھلے دنوں ایک نیا گروپ یاہو پہ پچھلے دنوں بنا ہے مجھے بھی اس کا دعوت نامہ کسی طرح پہنچ گیا کہ جناب آپ اس کو جوئن کریں میں نے بھی کر لیا شروع شروع میں بڑی زبردست باتیں ہو رہی تھی گروپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مختلف اثرات جن میں آسے بھی اثرات بھی ہیں حسد کے اثرات بھی ہیں جادو کے اثرات بھی ہیں اس قسم کے جتنے بھی اثرات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور اگر کسی پہ اثرات آ گئے ہیں تو اس کو وہاں سے اب بچایا کیسے جاتا ہے اچھا اب اس کے اندر بڑا سیدھا سادہ انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ بھئی اگر آپ کو خواب میں درندے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پہ جادو کا اثر ہے جبکہ ہم ابھی بات کچھ اور کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر درندے نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو یا تو ہم ان کی منفی صفات سے اپنے آپ کو چھٹکارہ حاصل کرتے دیکھ رہے ہیں یا ان منفی صفات کو اپنے اوپر حاوی کرتا دیکھ رہے ہیں یہ سالک کے لئے ہے نہیں لیکن عام میں بھی یہ جس انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک لسٹ آپ بنا چھوڑیں یہ نظر آئے گا تو یہ مطلب یہ نظر آئے گا تو یہ مطلب یہ نظر آئے گا تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے میں اس سلسلے میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہوں گا یہ اس لئے میں نے کتاب خاص طور پر آج کھول کے رکھی ہے یہ خواب نامے کے حوالے سے خوابوں کی تابیر کے حوالے سے جیسے ہم پہلے ایک دو دفعہ بات کر چکے ہیں میں ذرا دوبارہ اپنی بات ایک رکھا یاد دہانی کے لئے کہ جیسے عقائد میں ہم کہتے ہیں کہ جی تین امام موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں ہے لیکن تین ایسی ہستیاں ہیں جن کو امام کا درجہ جو ہے وہ آئمہ اکرام نے دیا ہے اور علماء اکرام نے دیا ہے فقہ میں ہم کہتے ہیں چار امام ہیں اسی طرح علم تعبیر میں پانچ امام ہیں ان میں بھی جو امام محمد ابن سیرین ہے علیہ الرحمت آپ کا ایک قصہ میں آپ کو یہاں سناتا ہوں اسی کتاب سے یہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نماز کی ازان کہی ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو اسلامی حج پورا کرے گا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ظاہر ہے کہ خواب ہوا اسی وقت ایک اور شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ازان نماز کہتے ہوئے دیکھا اب اگر تو ہم یہ کہیں کہ جی ایک لسٹ بنا لی جائے ایک فہرست بنا لی جائے جس میں لکھا ہو اچھا پانی نظر آیا یہ مطلب ہے صاف پانی نظر آیا یہ مطلب ہے گندہ پانی نظر آیا یہ مطلب ہے دریاں نظر آیا اگر اس طرح کر لیں تو پھر تو اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے اس کے لیے بھی کہ وہ حج کرے گا آپ نے اس کو جواب کیا دیا آپ نے جواب یہ دیا کہ تجھ پر لوگ چوری کی تحمت لگائیں گے ایک ہی خواب ہے ایک آدمی کو تعبیر کہہ رہے ہیں کہ تُو حج کرے گا ایک آدمی کو تعبیر کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر لوگ چوری کی تحمت لگائیں گے برہل یہ طویل قصہ ہے آپ نے کونسی تعبیر کیوں کہی اور کون سی تعبیر کیوں کہی خصہ طویل ہے پورا میں یہاں پہ نہیں پڑھ رہا لیکن یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے ایک فہرست بنائی ہو اور آپ اس کی تعبیر اس فہرست کے مطابق کرنا شروع کر دیں اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی خواب کی خود تعبیر کرنا شروع کر دیں اس لیے بیان خواب کس کو کرنا چاہیے یہ بڑا اہم ہے تصوف میں یہ آداب کے اندر بلکہ میں تو کہتا ہوں فرائض اور واجبات میں شامل ہے کہ آپ اپنے مشاہدات سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے نہیں بیان کریں گے سوائے اس کے کہ اگر شیخ نے خود آپ کو کہا ہو جیسے مثال کے طور پر اگر فرض کریں کہ کوئی میرا عقیدت مند ہے اور وہ فرض کریں کہ لاہور یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے رابطہ کرنا مشکل ہو تو میں ایسے کہہ دوں کہ اچھا تم اپنے وہاں پہ فلاہ صاحب ہیں ان کے پاس چلے جایا کرو یعنی اگر کہیں جانا ہے تو شیخ کے پاس جانا ہے یا اس کے پاس جانا ہے جس کے پاس شیخ آپ کو کہے کہ اچھا اس سے مشورہ کر لیا کرو فرنہ کسی سے کبھی مشاہدہ بیان نہیں کرنا ہاں شیخ آگے جس سے مرضی بیان کرے بلکہ کئی بار بزرگ حضرات اپنے مریدوں کے مشاہدات کبھی نام لے کے کبھی بغیر نام لیے باقی مریدوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مقصد ان کی تربیت کا ہوتا ہے اور ان کے اندر شوق پیدا کرنا ہوتا ہے کیوں اس کو سن کے ان میں شوق پیدا ہوگا زوق بڑھے گا زیادہ جوش کے ساتھ اور زیادہ پکی ارادت کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سارے مشاہدات آپ کو ہوتے ہیں آپ اپنے شیخ سے اپنے رہبر سے وہ مشاہدات بیان کرتے ہیں اس کے مطابق شیخ آپ کی تربیت کرتا ہے کچھ اضافے کرتا ہے کچھ کمیاں کرتا ہے کچھ وضائف پڑھائے گا کچھ وضائف کم کرے گا کچھ اشغال دے گا آپ کو کوئی مراقبہ دے سکتا ہے کوئی چلا دے سکتا ہے یا کچھ نہیں بھی دے سکتا وہی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں mathematical formula تو نہیں ہے نا کوئی حساب کا کلیہ تو نہیں ہے کہ دو جمع دو ہے جس لئے چار ہی آئے گا یہاں پہ بھائی دو جمع دو پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور پچاس بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی حساب کا کلیہ نہیں ہے یہ تو یہ پھر شیخ پہ ہے کہ وہ کیسے تربیت کرتا ہے تو شیخ سے بیان کیا جائے گا وہاں سے شیخ کو بھی یقین ہوتا رہے گا کہ ہاں جی یہ چل رہا ہے وہ جسالک ہے اس کو بھی یقین ہوتا رہے گا کہ ہاں جی میں سفر کر رہا ہوں اور شیخ میرے مقام سے واقف ہے ویسے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کو ویسے بھی مقامات کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں لیکن پھر بھی کبھی اگر نہ بھی معلوم ہو کسی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ مشاہدات اس کو ایک طرح کا بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں تاکہ کوئی کہیں غلط تعبیر نہ کر دے اب فرض کریں کہ کوئی ایسا صاحب ہوتے جنہوں نے یہ دوسرے صاحب والی تعبیر امام ابن سیرین علیہ رحمت کی سنی ہوتی پہلی نہ سنی ہوتی اور وہ جہاں جہاں یہ خواب پتہ چلتا کبھی ازان دے رہا ہے وہاں وہ یہ کہتا جاتا تجھ پہ جھوٹ کا الزام لگے گا تجھ پہ جھوٹ کا الزام لگے گا بڑی زیادتی ہو جاتی چلیں اگر تو حج والی تعبیر کسی نے سنی اور ہر ایک وہ کہتا پھر رہا ہے تو چلو پھر بھی وہ ایک اچھی بات کہہ رہا ہے چلیں وہ تو خوشی کی بات ہے شاید وہ پہلو جو ہے وہ اس کے لئے مفید نکل ہے لیکن وہ بری بات اگر صرف سنی ہے اور وہ بری تعبیر ہر ایک کے لئے بیان کرتا چلا جائے وہ شخص تو بڑی زیادتی ہو جائے ہاں اگر ابھی تک کسی سے بیعت نہیں ہے تو پھر کسی صاحب نسبت سے بیان کر سکتا ہے اچھا آپ فرماتے ہیں کہ اے بھائی یہ جانے نہ توان اور وہ مقصود جان ایسا ہی جوان مرد ہو تو یہ کہے کہ جان جائے تو جائے لیکن مقصود تک تو ہم ضرور پہنچیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ گوھر شب چراغ ہے جس کی عزت اسی سے ظاہر ہے کہ جو دربان اس کا ہے وہ موج دریا سے زیادہ خونخار ہے اور اس کا دربان کون ہے اذا ابھی آپ سمجھئے گا یہ بڑا اہم نکتہ ہے یہ اکثر لوگ اس کو منفی لے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کا دربان موج دریا سے زیادہ خونخار ہے یہ وہ گوھر ہے جس کے لاکھوں طالب ہیں اور اس پر جان فدا کر رہے ہیں اور سر کے بل کار دریا میں غوتے لگاتے ہیں کار دریا کہتے ہیں گہرائی دریا کی گہرائی میں غوتے لگاتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی غفلت کے ساتھ اس درگاہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو وہ یعنی جو اس درگاہ کا دربان ہے فوراں ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جان رکھو کہ میں کون ہوں وہی ہوں کہ آسمان اول کے فرشتوں نے آداب تسبیح مجھ سے سیکھے اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آداب تحلیل مجھ سے جانے اور اسی طرح اور آسمان والوں نے میرے دستار فضیلت کے پائے عزت کو افلاق کے سروں پر رکھا باوجود اس کے چشم زدن میں میں نے ساری دولت کو لات مار دی اور لانت کا ٹیکہ پیشانی پر لگا لیا ہے آپ خود سمجھ دارے ہیں کہ وہ کون ہے لیکن زیادہ پریشانی کی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پر وہ یہ ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس درگاہ کا دربان ہے یہ بات بڑی خطرناک ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ اس کو منفی لے لیتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پھر وہ اس درگاہ کا اس راہ کا دربان کیسے ہو گیا یہ نکتہ سمجھے بڑا مزیدار نکتہ ہے اگر سمجھ آ جائے تو آپ لکھتے ہیں کہ اتنے عیسار کے بعد وہ دربان یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے عیسار کے بعد اس لائق ہوا ہوں میں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوچہ کی دربانی مجھے ملی ہے کیسے ملی ہے اب سمجھیں اگلے جو فکریں ہیں ان میں آپ کو بات سمجھ آئے گی ہاں اگر تاجے اخلاص سر پر رکھ کر آئے ہو تو چلے چلو ورنہ میری کمند سے کہاں بھاگ سکتے ہو آپ دیکھیں اس کو یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس کو سمجھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ملعون ہے یہ جو جس نے لانت کا ٹیکہ اپنے ماتے پہ سجایا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کا کام کیا ہے گمراہ کرنا یہاں دربانی پہ جو بیٹھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کام ہے گمراہ کرنا اچھا اس کے گمراہ کرنے سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے کیونکہ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ درجہ روز قیامت تک چھوٹ ہے لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے تو ایک طرح سے اس کے گمراہ کرنے سے چھانٹی ہو رہی ہے دربانی کا یہ مطلب ہے کہ اگر سچی نیت کے ساتھ آ رہے ہو تو میں تمہیں جانے دوں گا ٹھیک ہے جاؤ اور ذرا سبھی اگر اخلاص میں کمی ہے تو پھر تم مجھ سے نہیں بچ سکتے پھر تم میرے ہو اب آپ سمجھیں دربانی کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ نکتہ بڑا خطرناک ہے اس کو ذرا سا کسی اور طرح سے دیکھ لیا سمجھ لیا تو خدا نہ خاصتا خود گمراہی میں پڑھنے کا امکان ہے یہ وہی بات ہے کہ بزرگوں کی بات کی تفسیر بڑی ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے لوگ گمراہی میں پڑھ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ حال ہے تاہم یہ نہ سمجھو کہ وہ یعنی جس کی یہ شان ہے ہر پست حمت کے لیے ہلتا بھی ہو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ بڑا متکبر ہے ہم سب کا ایمان ہے تکبر صرف کس کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا متکبر ہے وہ کسی پست حمت کے لیے نہیں ہلتا جب تک کوئی صدیق دنیا میں پیدا نہیں ہوتا اور کوئی چالاک اور پاک باز جو ہے وہ اس راہ میں قدم نہیں رکھتا وہ کب اپنی جگہ سے اٹھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سالک بننے کی توفیق عطا فرمائیں مجذوب نہیں اور کسی سچے شیخ کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائیں وصل اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراحمین